اسلام علیکم تھوڑا سا آپ وضاحت کریں کہ کیا وہ کوئی مالی حق ہے یا مال سے متعلق نہیں ہے کس طرح کا حق ہے مال سے متعلق اگر ہو یا اس کے علاوہ کوئی باقی چیزیں جو ہوتی ہے اس میں تفصیل ہے اگر اس مال سے متعلق حق ہے اس کا کوئی مال ہڑپ کر لیا ہے تو اس مال کو واپس کرنا ضروری ہے اگر واپس کرنا ممکن ہو تو کیونکہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ واپس کرنا ممکن ہی نہیں ہے آپ اس کو جانتے نہیں آپ نے کسی کا پاکت مارا اللہ نہ کرے اللہ رب العالمین سب کو ان سب چیزوں سے بچائے آپ نے کسی کا پاکت مار لیا اب اس کو آپ کہاں ڈھوڑیں گے بعد میں آپ کو شرمندہ جی ہوئی توبہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ظاہر ہے اس آدمی کو نہیں ڈھوڑ پائیں گے تو ایسی صورت میں مال کو واپس کرنا ممکن نہیں ہے تو آپ یہ کریں گے کہ وہ جو مال ہے وہ صدقہ کر دیں گے وہ صدقہ کر دیں گے اب قیامت کے دن اس آدمی کے پاس دو آپشن ہوگا یہ صدقے کا عجر یا تو لے لے وہ یا تو آپ کی نیکی لے لے اور اس کا عجر آپ کو ملے گا لیکن اگر مال کو واپس کرنا ممکن ہے تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ اس مال کو آپ اسے واپس کریں یہ تو مال سے متعلق ہوا اگر مال سے متعلق نہیں ہے بلکہ جیسے آپ نے کسی کو مار دیا ہے یا کسی کو گالی دے دیا ہے کسی کی غیبت کی ہے چوگلی کی ہے اس طرح کی اس طرح کا ظلم ہے جس کا تعلق مال سے نہیں ہے تو اس میں پہلے اس کے پر تو ضروری ہے کہ آپ اس سے جا کر کے مافی ماغیں اور یہاں پر بھی ہم کہیں گے کہ جب مافی ماغنا ممکن ہو تب ناممکن کب ہوگا مافی ماغنا اگر آپ کو لگتا ہے کہ مافی ماغنے میں جاؤں گا میں نے اس کی غیبت کیا ہے اس کو پتا نہیں ہے اب جا کے بتاؤں گا کہ بھائی میں نے تمہاری غیبت کیا تھا تم کو گالی دیا تھا اب ایسی صورت میں اس آدمی کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بہت اچھی بات کہی ہے اس مسئلے میں کہ اگر آپ نے کسی کو گالی دیا ہے اس کے پیچھے یا اس کی غیبت کیا ہے اس کے پیچھے تو اس آدمی نے سنا نہیں ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے اب جب جا کر بتاؤ گے آپ تو اسے تکلیف ہوگی تو آپ ایسا کرو کہ اس کو تکلیف دینے کے بجائے آپ اس کے لئے دعا کرو اور جہاں آپ اس کی برائیاں کیا کرتے تھے وہاں پہ آپ اس کی اچھایاں بیان کی دیئے تو اگر یا آپ کو جیسے اگر یہ خطرہ ہے کہ میں جا کر کے اگر میں نے بتایا کہ بھائی میں نے تم کو گالی دیا تھا معاف کر دو اب وہ بھڑک جائے گا اور مجھے مارنے لگے گا بڑی خرابی لازم آ جائے گی اس سے اگر اس طرح کا خوف ہے تب بھی گویا کہ معافی ماغنا آپ کے لئے مشکل ہے تو ایسی صورت میں بھی آپ اس کے لئے دعا کریں اور اس کی اچھایاں بیان کریں لیکن اگر معافی ماغنا ممکن ہے معافی ماغنے سے کسی بڑی خرابی کے لازم آنے کا اندیشہ نہیں ہے تو آپ اس سے جا کر کے معافی ماغیں موسیقی